اسلام علیکم جی کیا علیہ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ہری ایسے ہوں گے تو جی سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو تو آج میں رمضان کے لیے سپیشل پودینے اور لیمو کا شربت لے کر آئی ہوں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہوگا اس سے جگر کی گرمی ہتم ہوگی اور جو ہمیں افتاری کے بعد اپھار ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے دیکھتے ہیں میں نے یہاں پہ کیا کیا لیا ہے تو فریش بودینہ میں نے لیا ہے ایک کپ جس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کیا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی مٹی ہے وہ نکل جائے اور اس کو پانی کے اندر بگو دیا ہے تاکہ یہ کالا نہ پڑے تو خملنگا میں نے لیا ہے دو چمچ جس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے اندر بگو دیا تھا اور یہ ہمیشہ جب پانی کے اندر رہتا ہے تھوڑی دیر تو یہ پھول کر زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے تین لیموں کا رس لے لیا ہے اور جی یہ ہے میرے پاس گرین فوڈ کلر ایک چھوٹکی اس سے اچھا سا کلر آ جائے گا نارمل نمک ایک چھوٹکی کالا نمک آدھا چمچ شیرہ تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ دو کپ چینی لی ہے اور ساتھ ایک کپ پانی لیا ہے تو سب سے پہلے پودینے کے پتوں کو بلینڈر میں ڈال کر گرینڈ کریں گے تو جی پودینے کے پتے میں نے بلینڈر میں ڈال لیے ہیں تو ساتھ ہی میں یہاں پہ آدھا کپ پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں تو پودینے کے پتوں کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اب میں اس کو چھان لوں گی تو جی اس کو میں نے چھان لیا ہے اچھی طرح سے تو اب ہم شیرہ تیار کریں گے شیرہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ کرائی کے اندر یا پین کے اندر چینی ڈال لوں گی ساتھ ہی میں یہاں پہ کپ پانی لے رہی ہوں اور اس کا شیرہ تیار کریں گے اس کو مکس کر لیں تو چینی ہماری میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر میں شامل کروں گی یہ پودینے کا شربت جسے ہم نے گرینڈ کیا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تو دیکھئے بہت اچھی طرح سے یہ پاکر ہے اس کو بالانا شروع ہو گئے ہیں تو اب میں اس کے اندر نمک وغیرہ شامل کر لوں گی گرین کلر کالا نمک اور نارمال نمک یہ تینوں چیزیں بھی شامل کر دیں گے تو دیکھئے کتنا پیارا کلر آ گیا ہے فود کلر ڈالنے سے آپ کلر نہ بھی ڈالنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارا شیرہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم شیرے کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کے اندر لیمو کا رس شامل کریں گے لیمو کا رس کبھی بھی آپ گرم شیرے کے اندر مت ڈالیے گا ورنہ آپ کا سارا گیا کرایا خراب ہو جائے گا تو ہمیشہ اس شیرے کو تھنڈا کریں اور پھر اس کے اندر آپ لیمو کا رس شامل کریں تو جی شیرے کو میں نے بہت اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر لیمو کا رس شامل کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو جی اس کو میں نے ایک باٹل کے اندر نکال لیا ہے آپ کسی بھی شیشے کی باٹل لے لیں کوئی بھی بچن لے لیں کسی بھی چیز کے اندر اس کو سیف کر لیں اور جب بھی ضرورت پڑے تو آپ اس کو استعمال کر لیں تو اب میں آپ کو سرف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تو سب سے پہلے گلاس میں میں نے کچھ آئیس کیوب ڈالے ہیں اور یہاں پہ میں دو چمچ ڈالوں گی تخم لنگا یہ آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پساندہ اتنا آپ ڈال لیجئے تو میں یہاں پہ دو چمچ ڈالوں گی اور تین چمچ میں اس شیرے کی ڈال لوں گی اور ہم اس کے اندر شامل کریں گے پانی تو رمضان کے لیے یہ بہت اچھی ریسپی ہے آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے ضرور بنانا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ دیکھئے جی پودینے اور لیموں کا شربت تیار ہے اب میں سے پیت ہو سکتی نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے اسے گلاس میں ڈالا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا تو میں انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی ایک نئی ویڈیو لے کر تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی